اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی یہ ویڈیو جس وقت جو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے اس میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا کہ سنگر بلال سعید اب ایک لڑکے کو اور ایک لڑکی کو مار رہے ہیں لڑکے کو تھپڑ مارا اور لڑکی کو انہوں نے ایک فلائنگ کیک ماری اور اس وقت پولیس جو ڈالفین پولیس ہے وہ موقع پر موجود تھی اس واقعے سے متعلق بہت ساری خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں ترہ ترہ کی کہانیاں آپ کو سنائی جا رہی ہیں لیکن حقیقت بلکل برعکس ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے حقیقت رکھوں گا یہ واقعہ دس جنوری کا ہے دس جنوری دوہزار بیس کا ہے اور لاہور کے سندر کا ایک علاقہ ہے جو پولیس ٹیشن سندر لگتا ہے رائیوڈ کی طرف یہ ایریا ہے یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے ابتدائی معلومات کے مطابق یہ لڑکا جس کو مارا جا رہا ہے بلال سعید جس کو تھپڑ مارا رہا ہے یہ بلال سعید کا ہی اپنا چھوٹا بھائی ہے اور جو سات لڑکی کھڑی ہے یہ بلال سعید کی بھائی کی گل فرنڈ ہے یا فرنڈ ہے جو بھی ہے ان کو مار رہے ہیں اور مارنے کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ یہ لڑکی جو ہے بلال سعید کی دوست تھی لیکن بلال سعید کے بھائی نے ہی اس لڑکی کے ساتھ دوستی کر لی تھی اور بلال سعید کو یہ بات بری لگی جس کے بعد بلال سعید کو غصہ آیا اور پولیس کو بلوا کر پکڑوایا پکڑنے کے بعد وہاں پر اس نے اپنے بھائی کو بھی مارا اور ساتھ میں اس لڑکی کو بھی مارا جو کہ بلال سعید کی دوست تھی لیکن اس کا چکر بلال سعید کے بھائی کے ساتھ بھی چھل رہا تھا خیر یہ معاملہ پولیس سٹیشن کے اندر بھی گیا بیٹھے تو مل بیٹھ کر بات کی اور اس کے بعد صلاح ہوگی کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے اور ترہ ترہ کی باتیں کی جا رہی ہے کہ بلال سعید کے اندر تمیز نہیں ہے یہ ہے تو وہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو مارا ٹھیک ہے وہ اس کا اپنا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے لیکن قانون وہاں پر موجود تھا قانون کے سامنے وہ اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے یہ انتہائی غلط بات ہے دوسری اس سے بڑھ کر جو بری اور خطرناک بات ہے اور سنگین بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک لڑکی کے اوپر بھی اس وقت تشدد کر رہا ہے اور بہت برے طریقے سے مار رہا ہے بھائی اگر تمہیں اس سے کوئی مسئلہ تھا تم ہو کون کس چیز کا ٹھیکے دار ہو کیا تم بدماش ہو کیا تم گھنڈے ہو اس سے پہلے تمہارا واقعہ جو ہے مسجد وزیر خان میں آتا ہے تم وہاں پر گانا شوٹ کرتے ہو پوری قوم تمہیں اس وقت ماف کر دیتی ہے تم خود بھی مافیاں مانگنے پہ آ جاتے ہو اب بلا سید کی اس طرح سے ہی ایک ویڈیو آئی گی جس میں وہ آپ لوگوں سے مافی مانگیں گے تو یہ جو چہرے آپ لوگوں کو سٹارز نظر آتے ہیں اور آپ کے سامنے ہیرو بنتے ہیں پھر آپ کو لمبے لمبے باشن دیتے ہیں کہ ہم خواتین کی رسپیکٹ کرتے ہیں عزت کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی کوئی عزت کر رہے ہیں باقی جو میں نے آپ کو انفرمیشن دی اس ویڈیو سے متعلق یہ تمام تر حقائق ہے اس سے ہٹ کر جو آپ کو انفرمیشن مل رہی ہے سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر وہ بالکل بھی درست نہیں ہے ایک مرتبہ پھر سے بتاتا چلوں کہ یہ دس جنوری دو ہزار بیس کا واقعہ ہے لاہور کے علاقے سندر میں یہ واقعہ پیش آیا جس میں یہ بتایا گیا کہ بلال سعید اور اس کے بھائی کے مابین جگڑا ہوا اور جگڑا اس بات پر ہوا کہ ایک لڑکی جو بلال سعید کی دوست تھی اس کے ساتھ بلال سعید کے چھوٹے بھائی نے بھی دوستی کر لی جس کے بعد بلال سعید کو غصہ آتا ہے بلال سعید پولیس کو بلا کر موقع پر پولیس کھڑی ہوتی ہے پولیس کے سامنے اپنے بھائی کو دو چار تھپڑ مارتا ہے اور اس کے بعد اس لڑکی کو بھی برے طریقے کے ساتھ مارنے کی کوشش کرتا ہے اور مار بھی دیتا ہے لیکن خیر پولیس ان کو چھڑواتے ہیں دور کرتے ہیں پھر بعد میں پولیس ٹیشن معاملہ جاتا ہے وہاں پر صلح صفائی ہو جاتی ہے اور کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی جاتی بلال سعید کا اس واقعے کے اوپر ابھی تک کسی قسم کا کوئی ریاکشن نہیں آیا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ واقعہ ابھی تک چپا ہوا تھا لیکن ابھی یہ ویڈیو ریلیز ہوئی ہے اور اس میں واضح طور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں بلال سعیدی ہے وہی بلال سعید جنہوں نے بسجد وزیر خان میں گانا شوٹ کیا وہاں پر ڈانس کیا میوزک چل رہا تھا اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ایشو کریئٹ ہوا میڈیا پر سوشل میڈیا پر آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی جس کے بعد بلال سعید معافی مانگنے پر مجبور ہوئے انہوں نے معافی مانگی اور قوم نے ان کو معاف بھی کر دیا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد